بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اس وقت آپ کے ساتھ حمزہ بھٹی اور تمام دوستوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ بھاولپور 146 پوریو ورکرز کی جو ہے اسامی آ چکی ہیں اچھا اس کے علاوہ دفتر چیف ایزیکٹیو افیسر ڈسٹرک ہیلت آتھارٹی بھاولپور یہ میں آپ کو اگر آپ اپنی سکرین کو دیکھ سکیں اس کے اوپر میں جو نوٹفکیشن زوم کر رہا ہوں اس کو پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو ڈسٹرک ہیلت آتھارٹی بھاولپور میں ایکسٹرچالی پولیو ورکرز کی تائینیتی عمل میں لائی جا رہی ہے یونین کونسل کے مستقل رہائش پذیر امیداروں کی درخواستیں برہے وصول کی جائیں گے نمبر شمار نام تحصیل مطلقہ یونین کونسل کے نام بھاولپور اربن میں یوسی کینٹ اربن ٹھیک ہے اور اس میں ایک اربن دو اربن تین اربن چار اربن پانچ اربن چھے نہیں سوری سات آٹھ نو دس بارہ چودہ سولہ سترہ اٹھارہ اربن یہ جو ہے درخواست دینے کے اہل ہیں اور احمد پر شرکیہ میں یوسی چنی گوٹ رسول والا غلاب غوصہ پور وحی بھاول شاہ خیر پور نووہ ناری جانو والا علی خارق ہتیجی شیخ روشن اربن اے اربن بی اربن ڈی یہ جو میں نے نام پڑھے ہیں جن جن علاقوں کے احمد پر شرکیہ سے صرف یہ لوگ جو ہیں اپلائے کر سکتے ہیں درخواست دینے کے اہل ہیں حاصل پور کی بات کریں یوسی پل خیر غازی خانہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں خیر پوٹ آوے والی کے بات کریں یوسی کرمپور یہاں سے اپلیکیشن دے سکتے ہیں یزمان کی بات کریں یوسی ڈسناور چن پیر میرانا سیون فائف ڈی بی یہاں سے جو ہے وہ درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں تائناتی کے لئے شرائط جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہر اسامیوں میں پولیو ورکرز جو کہ پہلے سے کام کر رہے ہیں وہ دوبارہ تائناتی کے لئے درخواست دیں کہ پابان نہیں ہوں گے انکویری تجویز دی جائے گی پولیو ورکرز کی تائناتی کے لئے امیدوار کو یونین کونسی کا مستقل رہائشی ہونا لازمی ہے امیدوار کی بیس سال سے زیادہ عمر ہو اور ان کی تائناتی ناقابل تبادلہ ہوگی تائناتی کی بودت انیس یوم ہوگی سوری نوے دن کی ہوگی خاتون امیدوار کو ترجیح دی جائے گی امیدوار کی جو زبان ہے وہاں کی مقامی ہوگی مادر زبان جو بھی ہوگی اس کی سرائے کی پنجابی اردو جو بھی ہوگی قومی شنرکسی کارڈ کہونا لازمی ہے تعلیمی قابلیت جو ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے میٹرک کے پاس امیدوار مستقل نہ ہونے کی صورت میں میڈل پاس کو بھی تائنات کیا جا سکتا ہے جو کہ ٹیلی شیٹ متعلقہ فارم اور ریجسٹر لکھنا جانتا ہو اس کے علاوہ امیدوار تائنات کیے جائیں گے جو کہ دوسری ملازمت نہ کرتے ہوں درخواست سادہ کاغذ پر لیکی ہوئی جس پر واضح طور پر امیدوار کو ڈیس پر مطابق شنرکسی کارڈ مطلقہ یونین کاؤسل کا نام موبائل نمبر شنرکسی کارڈ درج ہو ترخواست کے ہمراہ فوٹو اور مصدقہ نکول شنرکسی کارڈ تعلیمی اصناد وصول کی جائے گی انٹرویو آٹھارہ جنوری دو ہزار اکیس کو وہ وقت صبح نو بجے ہوگا نامکمل تخیر وصول ہونے والی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا انٹرویو کے لئے ٹی اے ڈی اے میں دیا جائے گا نہ ہی الہیدہ سے وصول کیا جائے گا تو یہ ایک سو چھالی پولیو ورکرز کی جو اسامیہ ہیں یہ میں نے آپ کے ساتھ مکمل شیئر کی ہیں جس کے جو کہ بغیر بینک چلان کے چھے جنوری جو ہے اس کی آخری تاریخ ہے آپ نے لازمی لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے